یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو اگر لڑکا موجود نہیں اس کے ماں باپ تو ہے نا تو مجھے ان کے پاس لے کے چلو میں ان سے بات کروں گی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ماما میں نہیں نہیں بلکہ شاید نے بھی اپنے اببہ کی مرضی کے خلاف مجھ سے نکاح کی ہے شاید کے اببہ اپنے دوست کی بیٹی سے اس کی شادی کرنا چاہتے تھے اسی وجہ سے اسی وجہ سے کیا کیا کہنے والی ہو ایمن بتاؤ اسی وجہ سے شاید کو رہائی نہیں مل رہی اگر وہ اپنے اببہ کے دوست کی بیٹی سے شادی کر لیتا تو اس کو پلک چھپکتے میں چھوڑا لیتے مگر اب تو تم نے بجھے اتنی مشکل میں ڈال دیا ایمن اگر میں کچھ کروں بھی تو تو کیا کروں تو ارے باپ اور بھائی کو بات بتاؤ تو کیسے بتاؤ کہ تم ماں بننے والی ہو وہ جب مجھ سے پوچھیں گے کہ اس کا باپ کون ہے کہاں ہے تو میں کیا کہوں گی کہ وہ دبائی جیل میں ہے ڈرنگ سمگلنگ کیس میں پکڑا گیا ہے اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا وہ جیل سے رہا کب ہوگا کچھ بھی ہو تو مجھے اس کے ماں باپ کے پاس لے کے چلو ہو سکتا ہے کوئی سولوشن نکل آئے ٹھیک ہے ماما تم وہ کہیں نہ حیران کہ یہ حیرانی تو بہت چھوٹی چیز ہے اور پلیز کسی چیز کا سہارا لے لو کیونکہ جو خبر میں تمہیں سنانے والی اسے سن کر تم چکرا کے گر بھی سکتی ہو وکار سے میری منگنی ہو رہی پورے دس دن باپ اور اب میں امید کرتی ہوں کہ تمہیں وکار سے کسی قسم کی امید نہیں ہوگی ایسے بھی وہ تمہیں اپنے گھر اور دل دونوں سے نکال چکا ہے تو مجھے یہاں یہ سا پتہنے آئی ہو اور نہیں تو کیا اپنی فتح کا نشان تمہارے چہرے پر دیکھ کر مجھے کتنی خوشی مل رہی ہے اس بات کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی تم ہار گئی ہو برسا میں نے تمہیں کہا تھا نا جس طرح تم نے مجھ سے میرے وکار کو چھین آتا ہے ایک دن میں اسے تم سے واپس چھین کر دکھاؤں گی اور دیکھو میں نے اسے چھین لیا کانگراجلیشنز تم بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم نے وکار کو مجھ سے چھین لیا لیکن چھینیوی چیز تو اپنی ہوتی ہی نہیں مگر یہ تم کہاں سمجھو گی لیکن ہاں ایک بات تم نے غلط کی ہے میں نے وکار کو تم سے کبھی چھینہ نہیں تھا کیونکہ وہ کبھی تمہارے تھے ہی نہیں ہاں برحال اپنے پیار خلوص اور محبت سے انہیں حاصل ضرور کیا تھا جو تم کبھی نہیں کر سکتی اب اگر جو کہنے آئی تھی وہ ہو کیا ہو تو جا سکتیم اب بھی اکڑ باقی ہے لگتا ہے پوری طرح شکست کو تسلیم نہیں کیا تم نے مگر تم جانتی ہو نا میرا نام بھی زوبیا اکرم ہے تم سے تمہارا یہ گھمن بھی چھینکے دکھاؤں گی کہ وکار کو تم نے محبت سے حاصل کیا تھا تم نے صحیح کہا میں نے ابھی بھی پوری طرح سے شکست تسلیم نہیں کی پوچھ سکتیم کیا وجہ ہے جو اب بھی اتنا اتراہ آ رہی ہو اتراہ نہیں رہی کیونکہ وہ تم جانتے ہیں نہیں بس تمہیں اتنا بتا رہی ہوں کہ ایک آدمی کو حاصل کرنے کے لیے تم نے چانگ لڑی بہت چھلاکی سے جال بچھائے اور پھر اس کے بعد تم کامیاب بھی ہو گئی مکر چود ایسا کچھ بھی نہیں کرنا پڑ نہ میں نے جنگ لڑی نہ جال بچھائے اور نہ ہی کسی پروپیٹی یا دولت کا سہارہ لیا پھر بھی وکار میرے تھے اور آج بھی میرے ہیں تم نے اتنا بڑی جنگ لڑی لیکن پھر بھی اپنی فتح کا نشان میرے ماتے پہ دیکھنے آئی ہو چانتی ہو کیوں کیونکہ تمہیں ابھی بھی شک ہے یقین نہیں آرہا کہ تم جیت گئی ہو اکواس پند کرو دس دن بعد میری منگنی ہے اس کے بعد وکار سے شادی اور پھر دیکھنا تمہارا یہ غروع اور گھمن کسیپ مٹی میں مل جائے گا ویسے میں تمہیں اپنی منگنی میں ضرور بلاتی مگر میں نہیں چاہتی کہ میری خوشیوں کو تم جیسی حاسد کی نظر لگے تو تمہیں ساری رپورٹ ساری خبریں سوشل میڈیا سے مل جائیں گی یا پھر یہ کیوں نہیں کہتی کہ آج بھی آپ ڈرتی ہیں ڈرتی ہیں کہ کہیں بکار آپ کو ایک بار پھر نہ چھوڑ دیں ویسے اچھا کیا کہ مجھے بلائے نہیں بلاتی بھی تو میں کون سا آتی اس میں تمہارا قصور نہیں ہے اس طرح کی زلط مل جانے کے بعد جو تمہیں ملی کوئی بھی اپنا ذہنی توازن کھو سکتا ہے تو بہتر ہوگا کسی اچھی سی باکٹر کو تکھاؤ ٹھیک ہے چلتی ہوں بائی میرا پیال موڑتے تو ہی ہوا نا جس کا ڈر تھا وہ شخصو شادی کر تمہیں تو چھوڑ دے گا بھو ساری زندگی میں اللہ تعالی سے ایک ہی تو دعا مانگی تھی میں نے ایک ہی تو خواہش کی تھی کہ میرے پکٹر کو میری زندگی سے کبھی علاق نہ کرے مگار ہو جا چھوڑنے میں تو سمجھتی تھی کہ تم میری بہت نصیبوں والی بیٹی ہو جسے دنیا میں بغیر مانگے سب کچھ مل گیا جس کے لئے لڑکیاں کتنی جندو جاہد کرتی ہیں لیکن اب میں دعا کرتی ہوں کہ تمہاری جیسے قسمت کسی کی بھی بیٹی کی نہ ہو کسی کی بھی بیٹی کی نہ ہو تم ٹھیک کہہ رہی ہو سب کچھ خطاب ہو گیا ہم تو ہار گئے سب کچھ خطاب ہو گیا